میرا افضال صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تقریباً تقریباً بیس پچیس سال کا ہے میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ افضال صاحب کی جوتیوں کے صدقے ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا وہ میرے ٹیچر تھے ہم نے جنم جنم کی میلی چادر سے پہلے میرا پہلا ڈراما جو افضال صاحب کے ساتھ تھا وہ تھا ایک تھی بلو تماثیل بن چکا تھا تماثیل کا وہ دوسرا ڈراما تھا اس کے بعد پھر میں افضال صاحب کے ساتھ ہی کام کرتا رہا اور ہم نے بڑے بڑے کلاسک پلے کیے جن میں جنم جنم کی میلی چادر جن میں یہ قربتیں یہ فاصلے جن میں یہ ترے کمال کے بندے ہیں بس مجھے ایک بات کا دکھ ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ افضال صاحب اتنے بڑے فنکار اتنا بڑا اداکار ہسپٹل میں بے یار و مدد کار پڑا ہے اتنے بڑے اداکار کو کسی ڈاکٹر نے پہچانے ہی نہیں کس کام کا ہے یہ پرائیڈ آف پروفارمس کہ ایک اداکار کو ایک اتنے بڑے فنکار کو اگر اتنا بھی پروٹیکول نہیں ملتا اس پرائیڈ آف پروفارمس کی وجہ سے کہ وہ کسی ہسپٹل میں جائے یا کسی بھی ہمارے ادارے میں جائے تو اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا پروٹیکول دیا جائے تھوڑا سا اس کی عزت کی جائے دنیا میں یا ہسپٹل میں بہت سے لوگ مرتے ہیں بہت سے لوگوں نے جانا ہے لیکن افضال صاحب جیسے گئے ہیں اس سے میں ڈر گیا ہوں اپنے ہسپٹلوں سے اپنے ڈاکٹروں سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ افضال صاحب ہیں ایک بیڈی تھا اگر ان کو کوئی اچھی طریقے سے پروٹیکول سے زندگی موت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر تو مسیحہ ہوتا ہے کم سے کم ان کو ان کے کریڈٹ کے مطابق ان کے احسیت کے مطابق تھوڑا سا پروٹیکول تو دے دیتے ہیں لاسٹ میں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک افضال صاحب کو جنت میں اللہ مقام بتا فرمائے آمین